سلیوی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوہ بابا داغ کے آس پاس نقص نقصان اٹھانے کے بعد سلجوکی مسلمان ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا سلجوکیوں نے دور تک ان کے ساتھ کبھی چھاپا مار کبھی شب و خون کا کھیل کھیلا جگہ جگہ انہیں پریشان کیا رکھا جو لشکری تھوڑی دیر کے لیے الادہ ہوتے ان کا وہ کام تمام کر کے رکھ دیتے تھے یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ تنگ کوہستانی راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے انتاکیا نام کی بندرکا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس وقت سلجوکیوں نے فرانسیسیوں پر زوردار حملے کیے تھے اس وقت فرانسیسی اس طرح بدکے تھے جس طرح خوفناک بگریان دھریندوں کے حملہ آور ہونے سے بدکتی ہیں لہٰذا کچھ فرانسیسی انتاکیا کا روخ کرنے کی بجائے سیدھا آگے بڑھ گئے اور جب راستے میں انہیں خبر ہوئی کہ جس شہرہ پر وہ باگتے جا رہی ہیں اس سے آگے الربا کا وہ شہر ہے جس کی خاطر سلیبی جنگ کی ابتدا کی گئی ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی انہوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا وہ ایک کافی بڑا پل کے ایک چرار لشکر تھا وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ الربا پر اچانک حملہ آور ہو کر قوضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو راستے میں جس قدر انہیں دشواریاں اٹھانا پڑی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی لہٰذا وہ بڑی تیزی سے الربا شہر کے رخ میں آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انتاکیہ کی بھنرگاہ پر زیادہ دیر قیام نہ کیا اس کو خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی سلچو کی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے یا خشب و خون مارنے کی ابتدا نہ کر دیں لہذا وہ فلفور سمندر کے راستوں سے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیہ جا پہنچا ایک روز کارلوس مسینہ اور مسال تینوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے دروازے پر مجدل الدین کا چھوٹا بائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا کیا میں اندر آ سکتا ہوں کارلوس نے اندر آنے کے لیے کہا وہ جب ان کے نزدیک پہنچا تب شکوہ بری آواز میں کارلوس نے اسے مخاطب کیا شمس الدین بیٹے یہ جو تم دروازے پر رکھ کر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہو تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے دروازہ کھلا تھا ہم تینوں تمہیں صاف دکھائیتے رہے تھے بچے میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں مرسینہ اور مشال دونوں تمہیں بائی کہتے ہیں تم بھی انہیں بینے کہہ کر پکارو اب ایک طرح سے تمہارا ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے بیٹے اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے آو میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ شمس الدین بیٹھا نہیں مسکراتا رہا پھر کہنے لگا محترم کارلوس مرسینہ اور مشال میری دونوں بینے ہیں تم تینوں کے لیے کچھی بلکہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کارلوس نے غور سے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پہر کہنے لگا بیٹے اگر کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہے تو کہو دیر نہ کرو اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا محترم کارلوس مجھے آپ کے بائی سمرون ان کی بیوی ازبل اور بیٹی جمار مل گئے ہیں اگر آپ کہیں تو میں انہیں اندر لے آؤں شمس الدین کی اس کفتگو سے کارلوس مرسینہ اور مشال تینوں دھنگ رہ گئے تھے کارلوس کے زخم اب جو کے مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بلکل تندرست ہو چکا تھا لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا خیمے کے دروازی کی طرف پڑھا اور کہنے لگا بیٹا لگتا ہے تم ان دینوں کو باہر کھڑا کر کے آئے ہو مرسینہ اور مشال بھی اٹھ کر کارلوس کے پیچھے ہو لی تھی ہین اسی لمحے شمس الدین بھاگا ہوا باہر نکلا پھر جو ہی کارلوس مرسینہ اور مشال خیمے کے دروازے کی قریب پہنچے باہر سے کارلوس کا بھائی سمرن اس کی بیوی ازبل اور بیٹی جمار داخل ہوئے سب رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کلے ملنے لگے تھے پھر سب آ کر خیمے میں پیٹھ گئے کچھ دیر تک سمرن اس کے بیوی اور بیٹی جمار تینوں کارلوس کی بیوی دونوں بیٹے اور بڑی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس کرتے رہے پھر سمرن جو کارلوس سے بڑا تھا اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کارلوس میرے بھائی دراصل امیر مجدد الدین ہمارے کئی ماہ پہلے سے جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمیں تلاش کرنے میں انہیں تاخیر ایک وجہ سے ہوئی دراصل بھائی یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا اس بنا پر جو آدمی امیر مجدد الدین نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے بیجا تھا وہ الربا کے ارمینی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے جہاں زیادہ تر عیسائی رہتی ہیں ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں